ایک دفعہ ایسا توفان آیا اللہ معاف کرے کہ اس نے گاڑیاں اور ٹرک اٹھا کے مرے اور وہ جو راستہ تھا حرم کے لیے کہ نہر کا موں بند ہو آگے ٹرک آگے پانی اوپر سے دروازوں کے اندر سے حرم میں داخل ہوئی ہے اچھا وہ پانی اتنا ہنچا تھا کہ کعبت اللہ کا آپ نے دروازہ دیکھا ہے کتنا ہنچا ہے یہاں تک پہنچا ہوا اور پرانا حرم جو تھا اس کے پنگھوں کے قریب پہنچا ہوا تھا میں بھی اس ساری ہی تھا اتفاق سے میں نے یہ دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے اور یہ بھی اللہ کی شان دیکھئے کہ اتنا سہلاب ہے اتنا دوفان ہے لیکن عاشق تواف قضاء ہے کوئی تیر کے قضاء ہے کوئی لکڑی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کسی نے ٹیوب گلے میں ڈالی ہوئی ہے تواف نہیں بند ہوا ایک منٹ کے لیے بھی مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھے والد صاحب نے فرمایا کہ میں تو بڑا عدمی ہوں اس دوفان میں نہیں جا سکتا لیکن تم کسی نہ کسی طرح حرم شریف پہنچ کے پتہ کرو مولانا حبیب اللہ صاحب کا وہ اللہ کا بندہ تواف میں ہوگا ہوگا ہوں گئی ڈوب نہ جائیں مولانا حبیب اللہ لاحوری رحمت اللہ لے حضرت احمد علی لاحوری کے بیٹے تھے مولانا حبیب اللہ صاحب جو تھے یہ حضرت لاحوری رحمت اللہ لے کے بیٹے تھے اور یہ اتنا بڑے آدمی تھے مقامِ ولایت میں کہ حضرت لاحوری خود فرماتے تھے کہ اللہ نے اس کو وہ مقام دیا کہ ہم بھی پیچھے رہ گئے ان کی میں نے دیارت کی اچھا ان کا عجیب ایک نظام تھا ایک مہینہ ہوتا تھا تواف کے لئے اس میں ہر فرض سندگ پڑھنی پھر تواف ایک مہینہ ہوتا تھا نفل پڑھنے کے لئے تواف نکلنے نفل پڑھتے لئے ایک مہینہ ہوتا تھا قرآن کی دلاوت کے لئے یہ میں قائم تقسیم کی ہوئے تھے اور یہ بھی بات تھی کہ اگر آپ نے ان کی حرم میں جگہ دیکھ لی ہے نا تو دوسرے دن کو کسی اور جگہ شروع جاتے لہذا کہ لوگ مجھے تعمیر نہ کریں اور لوگ ان سے بھاگتے ہیں قرآن عداث تو پیسے دے کے بلاتے ہیں آج کل کے جو مداری ہیں یہ تو خرچ کل کے لوگ ان کو بلاتے ہیں نا گاڑیاں بھیجتے ہیں بسیں بھیجتے ہیں کھانے پکاتے ہیں دیکھیں پکتی ہیں وہ لوگ چھوٹے دیکھیں کوئی ابھی دیکھ ہی نہ لی تو میں نے کوشش کی الحمدللہ ایک ساتھی کو بھی ساتھ لیا کہ بھی گزرے کو پکڑ کے ایسا نہ ہو کہ ہم بھی سہل میں بہ جائیں ہم اپنے اس وقت والد صاحب کا گھار جو ہے محلہ اجیاد میں تھا ہم جب یہ اجیاد بھی محلے سے عربی طرح نکلے ہیں ہم نے دیکھا حضرت مول اللہ دعا رہے ہیں آگے سے کپڑا مچھا کیا ہوا ہے اور یہاں تک پانی ہے میں جلدی سے میں مولی خیرم صاحب کا پتہ کرنے جانا تھا کہ تمہارا باپ کا ہی روپ تو نہیں گیا میں نے کہا انہیں ہمیں تو آپ کا پتہ کرنے کے لیے بھی جائیں میں نے کہا انہیں ہمیں بتا دو سب خیریت ہے اللہ کرامت ہے یہ بھی ایک امتحان آگوں سے ہم نے دیکھنا تھا سعودیہ کو جزائے خیر دے کہ انہیں پوری دنیا سے بڑے بڑے اورکیٹیکٹ جو تھے یہ بڑے بڑے انٹرنیشنل ماہر جو نے پھر یہ حل نکالا کہ بھئی تائم سے ایک نحر لائی جائے جو باہر باہر سمندر کی طرف جائے عرفات سے اور نحر لائی جائے جبل سو سے اور لائی جائے جبل نور سے اور لائی جائے تاکہ جتنا پانی آئے سعر کا ان نحروں میں آگے سیدھا سمندر جائے حرم آئے ہی نہیں تو اس کی وجہ سے الحمدلہ حلم شریف کے حسین سے محفوظ ہو گیا